پی ٹی آئی لاہور جلسے کی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف کے جلسہ کارکنوں کی آوت کا سلسلہ جاری ہے خاتین اور فیملیز کے لیے الگ الگ انٹری پوائنٹس بنا دیئے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائدے ادنام خالد سے جو اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے ادنام خالد جلسہ بقاعدہ طور پر کب تک کہاں پر قائدین خطاب کرنا شروع کریں گے اور کارکنان کی آوت کا بیسے سلسلہ شروع ہو گئے جی ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں سٹیج بھی تیار کر لیا گیا جبکہ پوویلین میں بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا اور اس کے علاوہ پرسیاں بھی لگا دی گئے ہیں اور وہاں پر بھی لوگ اب بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تقریبا دو ہزار سے زائد پولیس ایلکار سکیورٹی کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جبکہ ڈی سی لاہور کمیشنل لاہور اور اس کے علاوہ دیگر انتظامیہ لاہور کی وہ بھی ہاکی اسٹیڈیم لاہور کو وزیٹ کر چکی ہے اور پولیس کے آلہ افسرانگ بھی ہاکی اسٹیڈیم لاہور کو مسلسل وزیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رینموں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے فواج چودری اصد عمر انہوں نے آج ہاکی اسٹیڈیم لاہور کو وزیٹ کیا اور یہاں پر میڈیا سے بات بھی کیا اور انہوں نے آج کے جلسے کے حوالے سے بتایا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ آج لاہور کی تحریکہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ جلسہ گاہ میں تقریبا نو بجے کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد در خالے تفصیلات سے آگاہ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ